بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کسی گاؤں میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا اس کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا ایک مرتبہ جب دو تین روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بلا کہا اور گھر میں بیٹھے رہنے اور نکھٹو ہونے کا تانہ دیا اور کہا کہ کچھ تو شرم کرو اور کچھ کما کر لاؤ تا کہ بچوں کو کچھ دے سکو اور میں خود بھی کچھ کھا لوں یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی رات کے وقت چھوڑ گل نہ بچانا میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ درت ملے گی تیرے سامنے لاکر رکھ دوں گا صبح جب وہ شخص مزدوری کے لیے گیا تو اسے کوئی کام نہ ملا جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک ذکرِ الٰہی میں مشغول رہا اور رات کو گھر چلا گیا اور اس سوچ میں رہا کہ اگر بیوی کو پتا چل گیا کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں تو نہ جانے وہ کیا دفان برپا کرے گی اور پھر صبح اٹھ کر کئی اور سے مزدوری کر لاؤں گا رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو اس نے جواب دیا میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر عورت نے چلا کر کہا ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدے کرتے پھرتے ہیں پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لے گیا مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادتِ الہی میں اور زارو کتار روتا رہا اور عشاء تک مصروف رہا پھر رات کے آدھے پیر ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی دونوں دن کی مزدوری لاؤ اس پیچارے نے گبرا کر کہا آقا نے کل تینوں دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا یہ سن کر وہ عورت آگ بگولہ ہو کر کہنے لگی اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح تینوں دن کی مزدوری لے آؤ ورنہ اپنا موں نہ دکھانا صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا تینوں دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا وہ اللہ کا بندہ اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگا اور آدھی رات کو عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لائیا کہ رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور عورت کی بدزمانی سے بھی بچ جاؤں گا مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی اس لئے اس نے تھیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو موتر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے واقعی یوں ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدھوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے جا کر دیکھا ایک سبس پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے لے اپنے شہر کی تین دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ عزا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس کو در اجرت مل گئی ہے زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا آئندہ اس کا خیار رکھنا اور اس نے مجھے یہ تھیلی دی ہے جس میں پچاس درہم ہیں یہ سب سن کے وہ شخص بہت رونے لگا اور اللہ رب العزت کی حمد و سنا میں دوب گیا یہ معاملہ دیکھ کر عورت بہت حیران ہوئی اور خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہیں چنانچہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا اے ناشکری عورت حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ سارا دن اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا تھا رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نچات دے دی اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے دیکھ آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے رید بھر کر لیا ہوں تو اس کو خالی کر لے اور رید کو پھینک دیں جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کریں تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسی جوارات سے پری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکری میں گزار دی میرے دوستو جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے غیب سے مدد فرماتا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ